بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے جی بچو آج ہم لیکٹی نمبر پانچ پڑھیں گے پیورنٹ نمبر ہمارا ون ہے اور عنوان ہے زمین کی طبعی حالت آج ہم سوال نمبر پانچ اور اس کے ساتھ بک وقت کو بھی سالو کریں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر پانچ ہے دنیا میں آدھش شاہ کی تقسیم بیان کریں دنیا میں آدھش شاہ کی تقسیم بیان کریں جی بچو دنیا میں آدھش شاہ کو کس تقسیم کس لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے ہم نے آج وہ پڑھنا ہے جی دنیا میں آدھش شاہ کی تقسیم جو ہے کچھ یوں ہے اگر ہم دنیا کی نقشے پر نظر ڈالیں تو آدھش شاہ کی تقسیم بہت واضح نظر آتی ہے دنیا میں تقریباً آٹھ سو سے زائد آتیش فشاں موجود ہیں کتنے ہیں؟ آٹھ سو سے زائد آتیش فشاں موجود ہیں آتیش فشاں کی یہ تقسیم درجہ زہل ہے یہ آگے مور پڑھتے ہیں سرکم پیسفک بیلٹ نمبر ایک ہے سرکم پیسفک بیلٹ آتیش فشاں کے حوالے سے دنیا کا اہم ترین خطہ سرکم پیسفک بیلٹ ہے جو بحر القاہل کے ساحلی علاقوں پر مستمیل ہے ان علاقوں میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے ساحل جاپان فلپائن انڈونیشیا اور نیوزیلینڈ شامل ہیں ان سب میں یہ بہت بیعت اہم مانے جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری سرکم پیسفک بیلٹ کی ٹیلیل اس کے بعد پڑھتے ہیں ایوریشین بیلٹ نمبر دو ہے ایوریشین بیلٹ پہلے تھا سرکم پیسفک بیلٹ نمبر ٹو ہے ایوریشین بیلٹ جی ایوریشین بیلٹ میں ایٹلی اور ملچونین سی کے محشتر کی علاقے شامل ہیں یہ بیلٹ کوہے کاف آرمینیا ایران سے بھی گزرتی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ایوریشین بیلٹ اب ہم آتے ہیں بگوک کی طرف تو آپ کا کوئشن نمبر ون کوئشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم پڑھیں گے بگوک تو سب سے پہلے ہے خالی جگہ خالی جگہ پڑھ کریں زمین کا اکتر تقریبا بارہ زار سات سو چھپن کلومیٹر ہے یہ ہے زمین کا اکتر کیونکہ ہے بارہ زار سات سو چھپن نمبر دو ہے نظریہ کونٹینٹل ڈریفٹ الفراد ویگ نے پیش کیا جو کہ آپ پریویس لیکچر میں پرچ کے ہیں آتش فشان کا اوپر بالا حصہ کریٹر کہلاتا ہے نمبر چار ہے کشرال ارز کے نیچے موجود زلزلے کا مقام فوکس کہلاتا ہے نمبر پانچ ہے کوہ سلطان ایک ایکس نیک آتش فشان ہے یہ ہو گئے ہماری خالی جگہ تو کیا آپ نے بگ پہ بھی سالف کرنی ہے اب ہم آتے ہیں کولم کی طرف کولم علف کو کولم بے سے ملائیں تو بچو آپ کی سانی کے لیے میں نے ایکزیکس کا آنسر ہی سامنے لکھ دیا ہے سب سے پہلے ہیں مرکزہ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے پینتیس سو کلومیٹر پھر ہے فالٹ کشرال ارز میں شگاف زلزلہ زمین کی لرزش یہ ساری چیزیں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں دورمنٹ آتش فشان بس بس کالدیرہ وسی کریٹر جی بچو آپ نے فالٹ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ وہ کشرال ارز میں شگاف پڑھیں اس کو کہتے ہیں لرزلزلہ زمین کی لرزش کو کہتے ہیں مشہور تری انڈورمنٹ آتش فشان ویس بس ہے کالدیرہ وسی کریٹر ہے مرکزہ کی جو لبائی ہے وہ ہے تو یہ آپ کی وہ ریٹیل ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے دوبارہ بھی ڈیپیٹ ہو گئی ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جی اب ہم آتے ہیں ڈائرے کی طرف تو یونٹ نمبر ون ہے سوال نمبر پانچ یاد کرنا ہے اور بک وک کو یاد کرنا ہے اور بک پر لکھنا ہے آپ نے بک وک کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی بک پر اس کو سال بھی کرنا ہے انشاءاللہ پھر نیکس نیکسٹ لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے ٹیک کیر اللہ حافظ